لگائی ہے چار پانچ رینٹے کا اجلاس تھا جی اس چار پانچ رینٹے کا اجلاس تھا اس جلاس میں کسی بھی جماعت کی طرف سے کوئی اختلافی نکتہ نہیں آیا اپنے پی ملن کا نام لیا ہے یا دیگر جماعتوں کے یا شاہبہ شریف صاحب ویڈیو لنک پڑھتے شاہبہ شریف صاحب پارلیمنٹ سے ویڈیو لنک پڑھتے کیونکہ اس سے پہلے پارلیمانی پاتھے گاؤں کا اجلاس تھا پر اصمت جانا تھا ایک اختلافی نکتہ بھی نہیں تھا سب کا اس پر اتفاق تھا کہ بیس تاریخ سے تو کل مرانا نے پرس کامپرنس بھی کی پورے ملک میں مہنگائی کے خلاف اتجاجی مزارے ہوں گے تمام صوبائی ایڈ کوارٹرز میں پہلے مرحالے میں اسی کے ساتھ جو ازنا میں کر سکتے ہیں وہ بھی کریں گے اس کے بعد پر واقعہ دے شہرول بنے گا ہر ظلے میں ہر تحصیل میں نیچے سے لے کر اوپر کر اس کے بعد اگنا مرحالہ ہمارا جیسے جلسوں کا سلسلہ شروع ہے ابھی 31 اکٹوبر کو میرا غزی خان میں جلسہ ہوگا پیوڈیون کے ذریعے اتمام اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ جبان ترکیب بنائیں گے اس میں روڈ کاروان بھی ہے اس میں اسلام آباد مارک بھی ہے حافظ صاحب بے کل بڑا کمپریینسی پلان ہے آپ کا لیکن آپ کا ٹارگٹ کیا ہے آپ نے حکومت کو رخصت کرنا ہے رخصت کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے دیکھیں روزی آول سے تو موقف ہمارا یہ رہا ہے پچیس اتھارہ کا الیکشن ہوا اور تالیس گنچے کے اندر پیچک ہوئی اسلام آباد میں تمام اپنوزیسی تمہاتوں کا ایک ہی مطالبہ تھا انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن چاہلی اور داندی زدہ نیا الیکشن ہمارا مطالبہ صاحب اور شفاق جس میں غیر جمہوری قوتوں اور غیر مری قوتوں کا کسی قسم کی مداقلت نہ ہو آئین کی عملداری اور باردستی پارلیمنٹ کی سپرومنسی جمہور اور جمہوریت یہ ہمارا بنیادی مطالبہ ہے لیکن تین سال سارے تین سال گزر گئے اب تو عوام بھی رول رہی ہے پائش کرول بھی رول رہی ہے وہ بھی چھیک رہی ہے مہنگائی اسمان سے باتیں کر رہی ہے بیروزگاری میں پچاس لاکھ لوگ بیروزگار ہو گئے کوئی بھی ایسا کام حکومت نہیں کا کیا ہے جسے عوام کو پیدا پہنچے ٹھیک تو لہٰذا اس حکومت کے ہوتے ہوئے پھر یہ ملک کیسی ترقی کرے گی یہ عوام کیسے سہولت پائے گی اس عوام کی زندگی تو چھیک لیکن صاحب نے لاعمل کیا ہوگا آپ لانگ مارچ کریں گے تو حکومت کیسے جائے گی ان ہاؤس چینج کے لیے کریں گے ہم نہیں نہیں ان ہاؤس ان ہاؤس تبیلی کہ ہم قائل نہیں ہیں جب اس بات لیے بات کر رہی تھی اس وقت بھی ہم نے اس کے مخالفت کی میں نے آپ کو کہا کہ اس میں روڑ کاروان بھی ہوگا اسلام آباد مارچ بھی ہوگا اس میں شکل ڈاؤن بھی ہوگا اس میں بڑے شہرائے بنگ ہوں گے پی اجام ہوگا جیل بھرو تحریک بھی ہو سکتا ہے یہ حکومت نغوست ہے جو اس ملک پر مسلط ہے یہاں اس کا خاتمہ کرنا ضروری ہے اچھا جو جیل بھرو تحریک بھی ہے تو وہی آئیڈیا جو زردائی صاحب نے دیا تھا سر نہیں میں آمی کے فکر نہیں ہے کہ یہ آئیڈیا کس کا تھا تیگل تیگل